سعید شاملال جی امر رہے امر رہے سعید شاملال جی امر رہے امر رہے بھارت مطا کی بھارت مطا کی بھارت مطا کی موسیقی لے چلتے ہیں اوم نگر بودھےڑا گروگرام جہاں سعید شاملال یادو جی کا یہاں آسمارک بنایا گیا ہے گھام والوں کی طرف سے پنچائت کی طرف سے جہاں آج ان کی سترہویں پونی تیتھی پر لوگوں نے سردھانجلی دی اور اس موقع پر یہاں اسکولی بچوں کے دوارا دیش بھکتی کارچکرم کا اوجین کیا گیا موسیقی اوم نگر بودھےڑا میں سعید شاملال یادو جی کی پونیت سترہویں پونیت تیتھی پر ایک سمارو کا اوجین کیا گیا جس میں بھاری سنکھا میں آس پاس کے گاؤں کے لوگ اور ہماری جو موقع تھی تھی کے روپ میں سی آر پی اپ کے کادیپور گھڑ گاؤں کے کمانڈینڈ رجنیس آلہوت جی موجود ہیں جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا تو آئیے بات کرتا ہے رجنیس آلہوت جی سے سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ شاہید شاملال جی نے جو ہے ایک بہت ہی ایسا کام کر دیا سروچ بلیدان جو انہوں نے دیا ہے دیش کے لیے اس کو میں کہتا ہوں کہ اگلے سترہ سو سال بھی نہ بھولایا جائے اور اس گاؤں کے جو بچے ہیں ان سے پریڑنا لیں اور آج جو یہ کاری کرم ہوا اور مجھے بھی یہاں پہ نمترن ملا میں اس طرح کا کوئی بھی کاری کرم ہو اس کو کبھی نہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ اس میں شاملال جی وہی تھے جو وردی میں نے پہنی ہوئی ہے اسی وردی میں وہ ہوتے تھے اور جس چھیتر میں انہوں نے یہ سروچ بلیدان دیا ہے وہ چھیتر آج کی تاریخ میں بہت زیادہ ڈسٹرپڈ ایریا ہے لیکن ان شادتوں نے اور ہماری موجودگی نے ہماری جو سی آر پی ایف ہے اور بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں آج ہم لوگ ہاوی ہو رکھے ہیں اور ہم لوگ نے اس کو کافی نیانترنت کیا ہے اس نیانترن کی دور میں شادتیں بھی ہوتی ہیں اور ان شادتوں کے دور میں میں یہی کہوں گا کہ ان شادتوں کو کبھی بھلایا نہ جائے اور آج ہی نہیں ہر ورش ان کو یاد کیا جائے اور ساتھی ساتھ میں ان کے پورے پریوار کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سی آر پی ایف پورا محکمہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کوئی بھی ان کی پرابلم ہوگی اس کو ہم نپٹیں گے اور ساتھی ساتھ میں ان کے سروچ بلیدان کو نمن کرتا ہوں اور پورے گاؤں کے بچوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ آپ اس شادت سے پریڑنا لیں جائے ہند جائے بھارت اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاملال جی جس فورس میں تھے وہ فورس کا جو آج کی تاریخ میں ہم لوگ کمال ہندوستان میں ہی نہیں ویدیشو میں بھی ہماری فورس کام کر رہی ہے کسوو میں شانتی لانا اور کئی میشنز جو ہے یو این میشنز میں ہماری فورس لگی ہوئی آج کی تاریخ میں میں سچے دل سے آج شاملال جی کی شادت کو شدان دی دیتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وطن کی کام آتے ہیں وطن پر مر کر بھی یہ لوگ امر ہو جاتے ہیں سلام کرتے ہیں ہم وطن پر مٹنے والوں کا ان کی وجہ سے ہی ہم چین کی سانس لے پاتے ہیں میں جلا ہوا راک نہیں امر دیپ ہوں جو مٹ گیا وطن پر میں وہ شہید ہوں جو مٹ گیا وطن پر میں وہ شہید ہوں دھنے والا شاملال یادو جی کے جو ہے ماتا جی یہاں موجود ہے دیکھی بہن ہوں اور میرا بھائی بہت ہی اعمت وارا تھا وہ کبھی میں نہیں گبر آیا کسی چیز سے بھی اس نے کھل کے اپنی ہمیشہ دیش بھکتی کا وہ کرا ہے اس نے کبھی کسی کو مالو نیچہ نہیں دکھایا نہ خاندان کو نہ کسی کو نہ سی آر پی والوں کو ہمیشہ وہ ہستے ہستے اس نے اپنا بلدان دیا ہے میں ان کی بہن ہوں ہیم لتا نام گاؤں گڑھےڑا گڑھگا ماں کا بیر بڑا امت وارا تھا شاملال تھا نام سجیلا سیدھا سادل وارا تھا شاملال تھا نام سجیلا سیدھا سادل وارا تھا کرو دیش کی سیوا کہتا جب سے ہو سنبھالا تھا جب سے ہو سنبھالا تھا آج اس سبھا میں اُرسطیت کماننے گھرنی شہلاو جی ہماری میر شاہیبہ مدو آزاد دی آرین یادوں ڈی آئی جی صاحب سممانیت بجرگوں نو جوان ساتھیوں ماتر سکتی جیسا کی آپ سبھی کو گیاتھ ہے کہ قریب آج سے سترہ ورس پورا ہو شاملال یادوں جی چھتیس گھڑ میں اپنی دیوٹی کا نیروہین کرتے ہوئے مہو آجیا کی گولیوں سے ادھی گائل ہو کر سعید ہو گئے تھے تب سے لے کر آج تک ہم سبھی اُن کی پنیتیتی اسی طرح مناتے آ رہے ہیں یہ بڑا سو بھائجیا کی بات ہے کہ یہ شاملال یادوں جی ہمارے یہاں چندوب ریڑا گاؤں میں ایک پہلے آسی آدمی ہے جو سعید ہوئے ہیں ہر بار ان کے دیوست پر یا میلے کا ترکے سے آئے جن ہوتا ہے سبھی لوگ یہاں پر اکھٹیا ہوتے ہیں پر شاشن بھی آتا ہے مطروں ایسا نہیں ہیں کہ ہمارے دیش میں اور بھی بہت سے سینک ایسے سعید ہوئے ہیں سبھی کا اسی طرح ہمارے دیش میں مان سممان ہوتا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ جس دیش کی سینہ اور سینہ نیتر تو مجبوط ہوتا ہے اس دیش میں کبھی کوئی بہاری طاقت آنکھ نہیں دکھا سکتی ورنہ آج آپ کے سامنے یکرین کا ادھارن ہے وہاں پر کافی انت لوگ تھے دیش بھی اچھا تھا لیکن سینہ سکتی وہاں کمجور تھی آج ہوئے اپنے گھر اور کھیت ویعاپار سب کو چھوڑ کر دیش سے پلائن کر گئے ہیں اس سے وپریت ہمارے دیش کا فوجی آج مائنس ڈگری ٹمپریٹر میں بھی کھڑا ہو کر ہمارے دیش کی ہم سبھی کی رکشہ کرتا ہے انہی کا یہ آشیرواد ہے کہ ہم سب آج خلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں ان کے دم پر آج ہمارا دیش انتی اور ترقیب آگے بڑھ رہا ہے نمشکر میں ساکشی منوری آپ دیکھ رہے ہیں آر بی ایم نیوز نمشکر میں نیشہ واسسٹ آر بی ایم نیوز کو جیادہ سے جیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں آر بی ایم نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ